بابا جی میرے جوتوں کا خیار رکھنا میں درگاہ پہ سلام کر کے پانچ منٹ میں آ رہا ہوں آپ بے فکر ہو کے جائے میں آپ کے جوتوں کا خیار رکھوں گا یار یہ ملنگ بہت غریب لگ رہا ہے واپسی پہ اس کو دو زیادہ دیتا ہوں جوتی تو بہت قیمتی لگ رہی ہے اور یہ لڑکا پہ بہت امیر ہے جاتا ہوں یہ کسی کو بیش دیتا ہوں آج تو اچھے دیہاری لگ جائے گی میری چلو 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 اوہ یہ ملنگ کدھر گیا ہے اور میرے جوتے بھی غیب ہیں یہ ملنگ کہیں میرے جوتے تو نہیں چوری کر کے چلا گیا اب میں ننگے پاؤں کہاں جاؤں میں تو اس کی مدد کرنے والا تھا یہ کہاں چلا گیا بھائی جان یہاں ملنگ بیٹھا تھا آپ نے کہیں دیکھا ہاں یہاں جا رہا تھا اس سائیڈ پہ ایک ملنگ جا رہا تھا بھائی صاحب یہ میں جوتے بیچنا چاہتا ہوں اور یہ بہت قیمتی جوتے ہیں آپ ان کے کتنے پیسے دوگے جوتے تو بہت قیمتی ہیں اسے کیوں بیچنا چاہتے ہو مجھے پیسو کی ضرورت ہے اس وجہ سے بیچنا چاہتا ہوں چوری کے تو نہیں ہے نہیں نہیں چوری کے نہیں ہے چمبرہ تو بہت خالص ہے یہ کتنے کے لیے سے تمہیں یہ میں نے دس ہزار کے لیے تھے آپ کو پانچ ہزار میں دے دوں گا پانچ ہزار کے مجھے کونسا یہ ڈباباند دے رہے ہو دینے ہیں تو ایک ہزار پہ میں رکھ لوں گا بھئی بلنہ لے جاؤ اچھے جہلے بھائی ڈاک لے ہزار پہ یا دے دے مجھے یہ لو بھائی صاحب یہ تو جوتے میرے ہیں آپ کہاں سمجھے مجھے نہیں پتا یہ کس کے جوتے ہیں مجھے تو ایک ملنگ دے کے گیا یہ جوتے میرے ہی ہیں جو دربار سے چوری ہوئے ہیں بھائی جان مجھے نہیں پتا یہ جوتے چوری کے ہیں میں نے تو ایک ملنگ سے لیا ہے اگر آپ کو چاہی تو آپ دو ہزار دے کے مجھے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے دے دیں آئیں دو ہزار پہ یہ لیں یہ لو آج تو مفتم ہزار کی بھی ہاری لگ گئی ویسے دربار سے نکل کر میں دو ہزار ملنگ کو دینے والا تھا لیکن اس نے اپنی کمائی حرام کہا دی اس نے حلال کا دو ہزار چھوڑ کر حرام کا ہزار کم آ گیا انہی دو ہزار پہ میں مجھے جوتے ملے اللہ نے ہمارے نصیب میں جو رزق لکھ دیا ہے وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے ہمیں کبھی بھی ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے نصیب کا رزق غلط طریقے سے حاصل کریں ورنہ ایسا رزق دنیا میں بدنامی اور آخرت میں عذاب کا باعث بن سکتا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ میسیج پسند آیا ہو اسے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ